تین طلاق پر زبردست بحث شلی خوب ہو حلہ ہوا بوال ہوا تین طلاق پر پابندی لگی لیکن تین طلاق رک نہیں رہے اور اس بار جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ ایک پڑھے لکے پروفیسر کا معاملہ ہے اولیگرل مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر خالد پر یہ عروب لگا ہے کہ انہوں نے واتس ایپ پر اپنی پتنی یاسمین کو طلاق دے دیا اس وقت خود پروفیسر خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر خالد اگر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ آپ جیسے پروفیسر اس طرح سے واتس ایپ پر تین طلاق دیں گے تو کیا سندیش جائے گا پروفیسر یوسف کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جی آپ پر آروپ ہے آپ کی پتنی نے آروپ لگایا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تین طلاق نہیں دیا ہے یہ سارے چینل سے میں اس پشٹ روپ سے کہہ دوں کہ ایٹ ایٹ ٹائم میں نے تین طلاق نہیں دیا ہے پہلی بات دوسری بات ہے واتس ایپ کے ذریعے بھی تین طلاق نہیں دیا ہے نہ وربلی دیا ہے میں نے ان کو موقعی روپ سے ایک طلاق دیا ہے اور ایک مہینے کے انٹرول کے بعد دوسرا طلاق دیا ہے یہی دوں میسج میں نے وارس ایپ اور ایس ایم ایس کے ذریعے اور ان کو ان رائٹنگ بائی پوسٹ بھی بھیجا ہے لیکن تین طلاق میں نے ایٹ ایٹ ٹائم نہیں دیا ہے نہ وارس ایپ پر نہ موقعی روپ سے یہ آروپ بلکل نرادھار ہے ٹھیک ہے تو کیا پروفیسر خالد آپ کی پتنی یاسمین جی نے اسے ایکسپٹ کیا ابھی تک تو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ تیسرا طلاق نہ دیا جائے تو تیسرا طلاق کب ہوتا ہے ایک ایک مہینے کے انٹرول کے بعد یعنی کی ایک مہینہ تیس ستمبر کو پہلا طلاق میں نے دیا ہے پھر ایک مہینے کے بعد دیا ہے تو اب وہ دسمبر میں آئے گا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ لاسٹ طلاق جو تیس تین مہینے کے انٹرول پر ہوتا ہے تیسرا وہ نہ دیا جائے کیا آپ کو یہ قانونی راستہ نہیں اپنا سکتے تھے اس سے پہلے وہ سمجھو چاہتی ہیں قانونی راستہ تو انہوں نے اپنا لیا ہے انہوں نے already court میں case maintenance کا اور domestic violence کا ڈال لکھا ہے آپ کو کیا ایسی پریشانی آگئی تھی اگر case سل رہا تھا آپ عدالت میں اپنی بات رکھ سکتے تھے وہاں آپ طلاق کے لیے عرضی دے سکتے تھے آپ کو واتس ایپ کا سہرہ لینا پڑا آپ کو بائی پوسٹ طلاق بھیجنے پڑی دیکھیں ابھی تک تو طلاق ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ جب تک تین طلاق نہیں میں کہہ دیتا ہوں تیسرا طلاق یعنی ون وائی ون کر کے ایک ایک مہینے کے انٹرور پر تو ابھی بھی وہ میری پتنی ہیں ابھی بھی سمجھوتے کے راستے ہو سکتے ہیں نکل بھی جائیں کیا ہوا تھا میں ابھی کیسے کہ دوں کی میرا پورا طلاق ہو چکا ہے پروفیسر خالد کتنے سال آپ کے شادی کو ہو گئے اور آخر ایسی کیا وجہ رہی کیا آپ کو اپنی پتنی کو طلاق دینا پڑ رہا ہے میرے شادی کے لگ بگ بائیس 1995 میں میری شادی ہوئی ہے اور شادی میٹری مولیل وگیاپن کے دوارہ ہوئی تھی اس میں انہوں نے اپنے کو گریجویشن بتایا تھا اور کماری بتایا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ گریجویشن نہیں ہے اور کئیوال انٹرپاس ہیں اس کو بھی میں نے پیچپ کیا اور میں نے ان کو بی اے کرایا پروفیسر خالد اتنی سالوں بعد آپ کو پتا چلا میں نے ان کی کرایا راجنیتی میں جانا چاہتی تھی نہیں وہ تو میٹر نہیں ہے اس کو تو میں نے ان کا غلطی کو بھی میں ایکسپ کر رہا ہوں میں پڑھا رہا ہوں میں نے بی اے کرایا اے میں کرایا میں تو بتا رہا ہوں آپ سے لیکن اس کے بعد ابھی مجھے کچھ سال پہلے ایک سال پہلے پتا چلا ہے کہ یہ آلڈی شادی شدہ تھی یہ بات مجھے بہت ہنٹ کر گئی کہ اگر شادی شدہ تھی ان کو مجھے بتانا چاہیے تھا آپ کی بتنی یاسمین جی بھی اس وقت تھا ہمارے ساتھ ہیں یاسمین جی پروفیسر خالد آپ پر آروپ لگا رہے ہیں کہ طلاق دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ شادی شدہ تھی ہیں آپ نے بتایا نہیں انہیں کیا آپ مانتی ہیں کہ یہ جائز وجہ ہے یا بات کچھ اور ہے یاسمین جی نئے سر یہ جھوٹ بولا ہے میری کوئی شادی نہیں ہوئی تھی میں کوئی شادی شدہ نہیں تھی ایٹی ٹو میں میری منگنی ہوئی تھی اور ایٹی سیون میں وہ مانگنی ٹوٹ گئی تھی کشمیر میں انہوں نے وہاں سے جھوٹا آروپ لگا کے جھوٹا پتر بنوایا تھا اس کی تحقیقات آپ پولیس کو دے دیجئے گا پولیس اس کی تحقیقات کی جڑ تک جائے یہ سرہ سر جھوٹ ہے اور طلاق انہوں نے آپ کو کیسے بھیجا لگا ایک سیدھے سے واتس اپ کیا سیدھے ایک میسیج بھیجا اور اس میں لکھ دیا طلاق 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 سر انہوں نے اٹھارہ سیپٹمبر کو ہم لوگوں کا جو ڈسپیوٹ ہوا ہے اس کے بعد یہ گھر سے باہر ہے اور تیس سیپٹمبر کو انہوں نے مجھے واتس اپ پہ بیجا ہے طلاق واتس اپ پہ اس کے بعد پھر انہوں نے تیس اکٹوبر کو ٹیکسٹ کیونکہ واتس اپ پھر میں نے ان کو بھلا کیا مہاں ڈر گئی روئی بہت پھر انہوں نے تیس اکٹوبر کو میرا ٹیکسٹ میسیج کے تھروں طلاق بیجا پھر اس کے بعد اس مہینے کے آٹھ تاریخوں میں ان کے ظہور اپارٹمنٹ پہ گئی روئی گڑ گڑائی مجھے کچھ مدد کریے گا میں تب تک یونیورسٹی کے ہر ایک سے ملی بائی چانسلر صاحب اور کنٹرولر صاحب سے آپ کا پروکٹر ریجسٹرار سب کو میں نے لیٹر لکھی کہ مجھے مدد کریے میں نے ایس ایس وی صاحب کو بھی فرس لیٹر پانچ اکٹوبر کو لکھا تو انہوں نے بہت حتم پریاس کیا کہ ہمارا کمپرومائز ہو جائے انہوں نے میرا کیس مہلہ تھانے کو سپرد کیا لیکن وہاں میں آٹھ بار گئی تو یہ کسی بھی دفعہ وہاں نہیں آگئے پریزنٹ ہی نہیں ہوئے ایس ایس پی صاحب بھی ان کو پریشر بناتے رہے کہ آپ آئیے کیونکہ تین بچے ہیں میری عمر ہے میری شادی تیس سال ہو گئے وہ چارے تھے کمپرومائز ہو جائے لیکن یہ کسی جگہ نہیں آئے پروفیسر صاحب جواب دیجئے آپ پر ہی سارے آروپ ہیں اور اچانک سے آپ طلاق دینے پر اتر آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اور پھر یہ سر ایک بار اور بتانا چاہیوں کہ یہ آٹھ تاریخ کو میرے گھر میں آئے جہاں میں رہتی ہوں وہ انہی کا مکان ہے کیونکہ میں مکان سے تو نکلی نہیں یہ گھر سے بھاگا میں اسی میں کی تو آٹھ تاریخ کو اس نے مجھے گھر سے بھاگانے کی کوشش کی میرا اس نے جب مار پیٹ کری اچھارہ تاریخ کو تو میرے اس کے بعد کچھ پروبلمز ہو گئی انٹرنل پروبلمز میں آٹھ تاریخ کو دوائی لینے کے لئے ڈاکٹر کے پاس گئی تو میرے بچے کو ایک سو چار بخار تھا میں نے اس کو گھر پہ رکھا میں نے باہر تالہ لگایا اتنے میں یہ آئے انہوں نے اپنے دو گنڈے لے کر آئے ویسیم رضا خان جو ان کا ریسرچ سکوالر ہے اور محمد شہنواز جو ان کے دپارٹمنٹ کا چپڑا سی ہے انہوں نے ان کو لگوایا نوکری پہ یہ میرے گھر آئے میرا سرونٹ کوارٹر پیچھے ہے وہاں سے گسے ان کا سارا سامان باہر پھیک دیا میرے ہزمان نے اور اندر گسے اور پورے گھر کو چھ سات تالے لگا دیا میرے بچوں کو کمرے کے اندر بند کر دیا اور جب میرے بچوں کو فون آیا میں بہت روئی بہت گھبرا گئی تب مجھے وہاں سے پولیس کی سائطہ لینی پڑی اور میں پولیس کو لے کر آئی اتنے میں یہ بھاگ گیا پولیس نے پورے گھر کے تالے کھولے تب میرے بچے باہر آئے اور مجھے اندر کر دیا یہ اس وقت مجھے گھر سے باہر پھیکنے کی کوشش کر رہے تھے اس کی گواہی ایس ایس پی صاحب نے بھی کل اپنے انٹریو میں دیا کہ ان کے گھر کے تالے لگا دیے گئے پولیس نے ان کو گھر کے اندر داخل کروا دیا میرے نام مکان ہے لیکن میں نے ان کو کوئی پرشانی نہ ہو اس لیے جب مجھے مار پیٹ کرنے لگی پرشان کرنے لگی تو میں مکان چھوڑ کے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں اور یہ مکان جو میرے نام ہے اس میں یہ اپنے دو بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں بڑی بیٹی میچوڑ ہے اور وہ میرے ساتھ آگئے اور ہم دونوں الگ کرائے کے مکان میں رہ رہ رہے ہیں ایک ہی تالہ تھا جس کی پانچ چابیاں سب بچوں کے پاس ہیں میرے پاس بھی ہے وہ تالہ انہوں نے چینج کر دیا جب ہم اپنی کتاب کوپی ساری کپڑے میرے گھر میں ہی رکھے تھے میں تو تن کے کپڑوں کے ساتھ گھر سے بھاگا تھا تو جب میں جاتا ہوں تو یہ گھر کے اندر مجھے گھسنے سے منع کر دیا انہوں نے کہ آپ گھر میں نہیں گھو سکتے ہیں میری بیٹی گئی اس کو بھی مار کے بھگا دیا انہوں نے کہ تم بھی نہیں گھو سکتے تم اپنے پاپا کا پکش لے بھی تم بھی یہاں سے جاؤ تو ہم لوگ اپنے بیٹی کے ساتھ آٹھ تاریخ میکام پر جاتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے تالہ جو ہے وہ اب چینج کر دیا جس چابیس ہمیں گھر میں انٹر ہو سکتا تھا وہ تالہ ہی انہوں نے چینج کر دیا تاکہ میں گھر کے اندر نہ جا پاؤں اور بیٹی بھی میرے ساتھ میرے ساتھ کوئی گونڈے بدماش نہیں تھے ہم لوگ نے بہت کوشش کی میری بیٹی نے ماں کو فون ملایا کہ ہم لوگ گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں آپ آج آئیے ہمیں اپنے سامان لینے ہیں لیکن وہ سامان لینے وغیرہ نہیں آئیں اور ہم لوگوں کو اندر گھسنے نہیں دیا اتنی گھٹنا کو انہوں نے پورے فیبریکیٹ کر کے بنا دیا خود ہی تالہ لگا اس کو بلا لیا سب کچھ کر دیا کہ ساب تالہ لگایا بدماش آئے اور میری ساتھ میری بیٹی تھی میں تھا یاسمین جی یاسمین جی یاسمین جی کیوں پروفیسر صاحب اب آپ کو طلاق دے رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے سر میری شادی کو میری شادی کو تئیس سال ہو گئے اور یہ میٹی مونیل کی شادی تھی جب میری شادی انہوں نے بگیاپن دیا تھا انہوں نے اس میں لکھا تھا ہلکا سا میرا جب میں یہاں آئے تو اپنے باپ کے ساتھ ان کو دیکھا تو یہ بے ساکھیوں پہ چلیا تھا وہی پہ انہوں نے مجھ سے فراڈ کیا اور دوسری بات ہے کہ پھر میرے پاپا ممی یہاں سے منع کر کے گئے کہ ہم نہیں اپنی بیٹی کو ایسے دیں گے اس کے پاس کیونکہ یہاں پہ یہ پردیس میں ہیں کیونکہ میں مولروب سے کشمیر کی ہوں میں یہاں کی ہوں نہیں لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ میرا ٹیلی فونک بات ہوتی رہی موبائل نہیں تھا اس زمانے میں تو میں نے بھی سیمپیٹی گراؤنڈ پہ کہا کہ چلو میں شادی کروں تو انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے تو اگر میں لالچی ہوتی تو میں اس کو مہر مانگتی لاکھوں کا میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی تو مہر فاطمی پہ میری شادی ہو گئی ان کے ساتھ اب کئی سال شادی کو ہو گئے 53 years میری شادی عمر ہے میرے بچے 22 سال کے ہے آپ مجھے بتائیے میں اس عمر میں کہاں جاؤں گے یہ مجھے اس عمر میں چھوڑ رہے ہیں کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو یہ اس لئے کہ انہوں نے انہوں نے من بنایا تھا یہ میرے لئے جھوٹے جھوٹے دستاویز بنوا رہے تھے انہوں نے کشمیر سے بھی جھوٹے دستاویز بنوایا تھے اس کی جانچ میں پولیس کو بہت جلدی آج ہی دینے جا رہے ہوں وہ جانچ کریں انہوں نے 87 کو 97 ٹیمپرین کر کے بنائیں اس کے لئے ان کو کاروائی ہو جائے گی اس کے بعد جب ہی یہاں سے گئے ان کو ڈپارٹمنٹ میں کسی کو انہوں نے وہ دوسرے کی ریسرچ سکولر کی ان کو نوکری پہ لگوا دیا دو سال لگاتار ڈپارٹمنٹ میں بچے سارے کیوں تیپیبل بچے تھے وہ کٹ گئے انہوں نے وائس چانسل صاحب کو ان کے خلاف لیٹر لکھی جب وائس چانسل صاحب کو ان کے خلاف لیٹر لکھی اس میں بہت کچھ لکھا تھا گلت گلت ان دونوں کے بارے میں جو میری نالیج میں نہیں ہے کیونکہ لیٹر میرے ہاتھ نہیں لگی اس کی بعد یہ گھر آئے انہوں نے مجھ پہ آروپ لگایا تم نے لکھی کیونکہ میں ان کو اکثر دیکھتی تھی یہ چیٹنگ کر رہے تین تین گھنٹہ چار چار گھنٹہ گھر سے مطلب نہیں ہم سے مطلب نہیں کہاں کرتا تھا یہ ہمیں پتا نہیں اس کو ہم نہیں بڑھا ہم ان پہ کوئی آروپ نہیں لگانا چاہیں گے کیونکہ بھگوان اور اللہ اوپر بیٹھا ہے میں جو بولوں گی سچ بولوں گی اس کے بعد میں نے ان کو کہا میں نے کہا اگر لیٹر میں نے لکھی ہے آپ پرو کریے آپ میرا گلہ کاٹی ہے آپ میرے شوہر ہے اگر آپ کو اس سے بھی تسلیح نہیں ہوگی تو میں آپ کے ساتھ واجچانسل صاحب کے عدد کے جانے کے لئے تیار ہوں میں آپ کی وہاں پہ شورٹی دوں گی کہ میرے ہزبن کے خلاف یہ کوئی شریعن تر اچھا جا رہا ہے لیکن انہوں نے اندر من بنایا تھا کہ مجھے اس کو چھوڑنا ہے مجھے اس کو طلاق دینا ہے تو اس لئے موقع کے تلاش میں تھے تو اس کو بڑیا موقع مل گیا یہ کسی بات کے لئے مانٹیویٹ نہیں ہوئے تو اس لئے یہ پھر طلاق کی نوبت آئی تیس آہ بتائیے مجھے اٹھارہ سیپٹمبر کو یہ گھر سے نکلا ہے بارہ دن میں کون تیس سال کی شادی کو ختم کرنے کے لئے پروفیسر خالد کیا یہی وجہ ہے یا کچھ اور کوئی وجہ نہیں ہے ان کا خود اپنا بیہیوئر ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے لئے وقت نہیں دیتے ہیں یہ تو خود راجنیتی میں رہتی ہیں بچوں کو پڑھانا لکھانا گھر کا دینا کئی دنوں تو گھر سے باہر رہتی ہیں گھر کون دیکھتا ہے میں ہی تو دیکھتا ہوں سارے بچوں کو پڑھانا لکھانا خود ان کو میں نے بیٹ بٹ کے رات دھر پڑھایا ہے تب یہ آج اس لائک ہو گئی ہے یہ جوڑ ہو گئی ہے انٹرپاس آئیتی ہیں انٹرپاس رہ جاتی ہیں آج یہ پوسٹ گریجوٹ ہیں اور جو ان کا بیہیوئر ہے مار پیٹ کرنا گالی دینا بچوں کو مارنا سارا کام ان کا اپنا یہ ہے اسی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے ورنہ کوئی شوہر بائیس سال تیس سال کے بعد پڑھانا لکھا شوہر کیوں تلاق دے گا آپ یہ بتائیے اس طرح کے عروف نرادھار لگا رہی ہیں اپنا بیہیوئر دیکھیں پہلے یہ سر اس وقت میں کہنا انٹرپ کرنا چاہ رہی ہوں میں پچھلے پانچ سال سے راج نیتی میں بلکل بھی نہیں ہوں اس سے پہلے میں نے راج نیتی جائن کری تھی وہ بھی مجھے انہوں نے ہی جائن کروائی تھی میں راج نیتی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی انہوں نے کہا تم تھوڑی سی ایکٹیو ہو جاؤ ابھی بھی ان کے پاس پتھ ہے اب میں راج نیتی میں بلکل نہیں ہوں ابھی کسی پارٹی کے یہاں کی نگر کی یہ مہیلہ کی ازکشہ ہیں ابھی بھی انہیں پارٹی ہے گھر پر بورڈ لگا ہوا ہے ابھی بھی راج نیتی میں ہیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے لیکن میں اس میں سکریہ نہیں ہوں ابھی بھی میرے گھر پر بورڈ لگا ہوا ہے میں نے انہیں کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ میرے بچے سفر نہ کریں سکریہ ہو یا نہ ہو آپ پارٹی کے موجود ہیں میرے بچے سفر نہ کریں اس لئے میں نے راج نیتی کو چھوڑ دیا بچوں کو تمہیں دیکھتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ میں نے بچوں کے لئے دن رات ایک کیا وہ کوئی بھی بتا سکتا ہے میں تین تین مہینے چار چار مہینے بومبائی والے شہر میں بچوں کو لے گا میں نے آپ کو بھی پڑھایا بچوں کو بڑھایا اور ان کی میں نے اتنی ختمت کی جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو میڈیکل جانا چھوٹے بچے کو آن چھوڑ گے جاتی تھی چھوٹے بچے کیلئے دیکھوار مجھے ہی کرنی پڑتی تھی اب بچوں کو اس نے ساہ دے دیا تو کون سا وہ تو نہیں یہ جھوٹ بولیں بچوں کی دیکھوار یہ نہیں کریں چھیک ہے یاسمن جی پروفیسر خالد آپ دونوں ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمیں آروپنا پڑھ رہے کچھ دیر کے لیے لیکن جب لوٹ کرائیں گے تو ایک پروفیسر ان کی پوسٹ گراجوئٹ پتنی تئیس سال کی شادی جوان بچے اور پھر طلاق کی نوبت کیوں ایم یو کے پروفیسر پر آروپ لگا تئیس سال کی شادی کے بعد اپنی پتنی کو ووٹس ایپ پر طلاق بھیجنے کا تین طلاق ختم ہونے کے بعد بھی تین طلاق کا یہ نیا معاملہ پتی پتنی دونوں ہمارے ساتھ ہیں یاسمین جی یہ اچانک سے طلاق پروفیسر صاحب کو سوجی یا بیچ میں بھی کبھی آپ کو ایسا لگا کہ یہ آپ سے الگ ہونا چاہتے ہیں نہیں یہ بیچ میں بھی اہم کو لگ رہا تھا جب سے میری شادی ہوئی یہ ہمیشہ مجھے دمکی دے رہا تھا میں کبھی بھی تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر رہتے تھے ہمارے ساتھ ہی پھر بچے بھی پیدا کرتے تھے رہتے بھی ہمارے ساتھ ہی تھے یہ تھوڑی شارٹ ٹیمپر ٹائپ کے ہیں ڈپارٹمنٹ میں بھی اس کے خلاف کاربائی کرنا اس کے خلاف کاربائی کرنا میرے سے بلنگ پیپرز پر سگنیچر لے لینا یہی سب اس کا کام ہے اچانک سے کیا ہو گیا 23 سال بعد پروفیسر خالد کیا آپ کو طلاق دے نہیں پھل گئی دوہزار ساتھ میں ہماری دوہزار ساتھ میں بھی جو ان کا بیہیوئر تھا اس میں کافی پریشانی ہوئی تو کئی لوگوں کے سامنے انہوں نے سمجھوتا کیا اور اس سمجھوتے میں دوہزار ساتھ میں ہنڈرڈ روپیس کی سٹیمپ پیپر پر مجھے لکھ کر دیا ہے کہ میں آپ کو بریشان کرتی تھی میں نے کسی کے سامنے سمجھوتا نہیں کیا یہ جھوڑ بول ہے انہوں نے مجھ سے بلنگ پیپر پر سگنیچر لیا تھا اس میں میٹر کیا بارا وہ ہمیں پتا نہیں ہے یہ اکثر مجھ سے بلنگ پیپر پر سگنیچر لیتے تھے ہنڈرڈ روپیس کے سٹیمپ پیپر پر ان کے سگنیچر کے ساتھ ہیں یہ پڑھی لکھی مہلا ہے اور راجنیتی میں ہے ان کو سپتہ ہے کہ ہنڈرڈ روپیس کے سٹیمپ پیپر پر اس طرح کی باتیں کوئی لکھ کر کیسے دے سکتا یہ بتائی بلنگ پیپر پر کیسے سائن کرا لے گا یہ سب منگڑن تین کی کہانی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میں کبھی آئندہ پھر کبھی کروں تو آپ مجھے طلاق دے سکتے ہیں ایٹی آئی جاتی ہے اگر آپ کی کوئی سگنیچر فرضی میں نے آپ کی کی ہو اس کی پولیس جانچ کریں ایٹی آئی جاننا کوئی اپراد نہیں ہے پہلی بات وہ قانون کے تحت ہے اور آپ کے نام سے جو ایٹی آئی گئی ہے اس میں آپ کے اوریجنل سگنیچر ہیں پروفیسر خالد اگر اگر یاسمین جی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو کیا آپ کو کیا پریشہ لیں آپ کیوں رہنا نہیں چاہتے نہیں مجھے پریشانی صرف یہ ہے کہ ان کا دیکھئے اسی طرح سے بیہیوئر ہے کہ اچانک پولیس کو بولا کے صاحب مجھے مار رہے ہیں اچانک پولیسیں ایسا مجھے جلانا چاہتے ہیں تو بار بار گھر میں پولیس آتی ہے میں انوارسٹر کا ایک ماننے پروفیسر ہوں محلے میں میری کچھ عزت ہے دو امنٹ میں عزت میری پانی میں ملا دیتی ہیں اور محلے میں آکے گاڑی کھڑے ہوگی کیا ہوا جی سے بات ہوئی یاسمین جی آپ رہنا چاہتے ہیں پروفیسر صاحب کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی 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 آپ کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی کئی بار آپ مار پیٹ کر چکی ہیں کئی بار آپ گھر سے نکال چکی ہیں آپ اپنی جوان بیٹی کو گھر میں نہیں گھنے دیتی ہیں آپ پڑی لکھی مہلا ہیں آپ اس پرکار سے یاسمین جی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پروفیسر صاحب کے ساتھ رہنے میں آپ رہنا چاہتی ہیں آپ میرے پاس اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی ہیں آپ ایک بات میری سنیے آپ روئیے لیگلیز میری جی کئی بار میرے گھر پہ آئی ہے اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی میرے پاس ہے کہ پاپا نے جی اس نے کہا کہ پاپا نے جوٹی سیٹیفیک ایوگ بنوایا جوٹی لیٹر لکھوای مجھ سے سگنیچر کروا دیا وہ مجھے بھی چاہتی ہے ان کو بھی چاہتی ہے یہ ایک مسلمان ہے جوٹ نہ بولے جو سچ ہے وہ بولے جی 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 میں کیوں نہیں رہنا چاہوں گی میں نے آج تک ایف آئیر نہیں کیا آپ نے تو جھوٹ بول کے شادی کر لی پروفیسر صاحب دیکھیں یاسمین جی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں آپ کے خلاف کوئی شگایت انہوں نے نہیں کی اور آپ ایک 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 عجیب سے برسوں پرانی بات کو لے کر آپ طلاق دے رہے ہیں پروفیسر صاحب برسوں پرانی کے بات نہیں ہے برسوں پرانا بیہیور جو ان کا چینج آج تک نہیں ہوا ہے تیس سال بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی گی آپ مجھے ساتھ میں نہیں رہنا ہے تین بچوں کے بعد تین بچے آپ کے جوان ہو گئے اس کے بعد یہ چوتھی بار میں گھر سے بار چوتھی بار مجھے گھر سے نکالا گیا ہے اس سے پہلے بھی یہ دو تین بار مجھے گھر سے نکال چکی ہیں مارکی ہیں میری بیٹی سے مرواتی ہیں بچے سے مجھے دھکے دلوا جاتی ہیں مجھے موقع دیا جائے ان کی ان کی ان کی نہیں سار یہ سب جھوڑ بولا اگر یہ کوئی بات اس میں صد کرے گا تو آپ مجھے بتائیے گا یہ سب جھوڑ بولا یہ کہیں چیار بار گھر سے بہر نہیں بھاگا باقی ان کا تھوڑا سا شاٹ ٹیمپرڈ ہے جب ہم سے ان کو تھوڑی سی کسی بات پر ہو جاتی ہے اگر بچے سے بھی ہو جاتی ہے کسی بات سے جب تک کہ اس کو ناک نہیں رگڑوائے گا ماف نہیں کرتا اور اس کی عادت ہے کمرہ الگ کرنا الگ سونا گھر سے باہر جانا یہ ان کی ٹیمپرمنٹل پرابلم ہے اور چار بار کبھی یاسمین جی پروفیسر خالد آپ دونوں کا دھنیواد آپ ہمارے ساتھ آئے اپنی بات آپ نے یہاں پر رکھیے تو ایک علیگر مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر ان کی پڑھی لکھی پتنی پروفیسر نے تین طلاق ووٹس ایپ سے بھیجا انہیں اعتراض ہے دونوں کی بات آپ نے سنی لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے